ہیلو گائز ابھی ہم آ چکے ہیں ٹک ٹوپ کی ٹیم زیبو جو کہ اس ٹیم پر ایک دم ٹوپ میں چل رہی ہے اور بہت زیادہ فیمس اور پوپلر ہیں تو چلیے بھائی ساب رو برو کر لیتے ہیں بھائی آپ کا ریال نام آسف سیفی میرا تسلیم خان میرا زبیر ملک اور میرا ندیم سیفی کچھ آوڈینس کے جو سوال ہیں جو آوڈینس ان سے چاہتی ہے وہ پوچھ لیتے ہیں کم سمیمے بھائی آپ کا جو یہ مارسل والا کریکٹر ہے بہت زیادہ فیرمس ہے پوپلر ہے تو یہ اس کا آئیڈیا کہاں سے ملا آپ کو دیکھیں اس کے پیچھے کوئی بھی پلاننگ نہیں تھی یہ صرف ایک انپلانڈ ایک حادثہ سمجھی ہے کچھ بھی سمجھی ہے ایک ہم نے سٹارٹنگ میں ایک ایسی ویڈیو بنائی تھی جو کہ اس کا ریویو بھی بہت اچھا ہے لوگوں نے پسند کری پھر ہم نے اپنی ٹیم کی سلا لے کر اور رضا مندی سے ان لوگوں نے میرے کو ماسٹر کی اپا دی تھی اور ایم سو گلیڈ کہ ان لوگوں نے میرے کو اپا دی تھی سوال یہ ہے کہ آپ کو اتنا فیمس ہونے کے لیے کس کس چیز کا سامنا کرنا پڑا آسیب بھائی دیکھیں اگر میں بات کروں اپنی تو سامنا ہم نے زیادہ مشکلوں کا نہیں کیا کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ سے ہی نا ہم نے بہت سیپریٹ ہو کے کام کیا انڈرگراؤنڈ ہو کے کام کیا تو مشکلوں کا سامنا ہم نے ایسا خاص کیا نہیں باقی جب آپ اس ٹیپ چڑھتے ہو اوپر تو آپ کے ہیٹرز بھی کچھ ہوتے ہیں جو اس ٹیپ کاٹھتے ہیں تو ہم نے اس چیز کا سامنا کیا بس کچھ کچھ لوگوں کا باقی الحمدللہ لوگوں کا بہت پیار ملائے ہیٹرز کی نفرت لوگوں نے پیار دے کر دبا دی دبا دی دبا دی یہ میرا ماننا ہے اور گائز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اتنا کچھ کرنا نہیں پڑا جس حساب سے دیکھا جائے کیونکہ اللہ کا اتنا بڑا ساتھ تھا ہمارے ساتھ کہ ہم ہیدھر ویڈیو ڈالتے تھے اور وہ ون ملین کب چلی آتی تھی ہمیں خود کو نہیں بتا لگتا تھا ہم ایک ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ ہم ویڈیو ڈالتے تھے اور صبح ہی اٹھ کے دیکھتے تھے تو ایسا سسٹم ہو گیا تھا بھائی آپ کا زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑا فیمس ہونے کے لیے بس ٹیم کا ساتھ تھا ساتھ میں ویڈیوز ہم بناتے تھے پبلک کو پسند آتی تھی اب پبلک کو پسند آتی تھی اتنا پیار دیکھ کر کے پبلک کا ہمارے اندر اور زیادہ چل مچتی تھی مطلب کہ ہم نئی ویڈیوز بنائیں بس یہ بات ہم ایسے ہی پبلک پیار کرتی گئی اور ہم ویڈیوز بناتے ابھی بھی ایسے ہی کرتے ہیں مجھے بھی کچھ اتنا خاص مطلب سامنا نہیں کرنا پڑا کہ بس اپنے ایریے میں دو تین کچھ ہیں جو اپنے ہیے جو تھوڑا مطلب ہیٹ کرتے ہیں لیکن وہ بھی مطلب آپ خوش ہیں ہماری اس چیز کو دیکھ کر کے باقی اگر بات کری جائے یہ فیمس ہونے کی تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ایک ریزن چھپا ہوا ہے وہ ہارڈ برک اور آپ آپ ڈیلی اپ ڈیٹ دو گے تب ہی آپ کو چیز ہاتھ میں لگے گی آپ ڈیوپ کبھی مت کریے اس چیز کو یہ چیز میں ان سب لڑکوں سے اور یوزر سے جو بھی ٹک ٹک سلاتے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی چیز کو سٹارٹ کر رہے ہو اور چھوڑنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ آپ نے سٹارٹ کر رہے ہو اور یہ چیز اور کہنا چاہوں گا کہ ہم بنے تو ہے جتنا سپورٹ آپ نے کیا ہے ہمیں جتنا ٹیم زیبو کو آپ نے پیار دیا ہماری ایک ایک نارمل سی چیز ہے کہ اگر چھوٹا چھوٹا انسان بھی بہت سے لوگ ہیں جو رکشے پہ چل رہے ہیں وہ بھی ٹیم زیبو دیکھ رہے ہیں لوگ باک گاڑیوں میں چل رہے ہیں وہ بھی ٹیم زیبو دیکھ رہے ہیں میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھیں کہ سڑکوں پہ بیٹھے میں وہ ٹیم زیبو دیکھ رہے ہیں تو ٹیم زیبو کو جو ہے نا ایک ایک گلی سے گلی کے بچے نے ایک گلی کے بڑے آدمی نے فیمس کیا ہے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ ٹیم زیبو کی طرف سے تھانکیو سو مچ کے فیمس ہونے سے پہلے گلی مولے روس پڑوس کا کیا ریاکشن تھا آپ کے ساتھ تو یہ والی بات پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنے ماسٹر جی سے پوچھوں جی ماسٹر جی بتایاں دیکھیں لوگوں کا ریاکشن ایک لیمیٹ تک تب تک نیگیٹی پہ رہتا ہے جب تک آپ اس چیز کو اچیو نہیں کر لیتے ایز یوزول جیسے کی سب لوگوں نے آرٹیسٹ نے جھیلا ہے وہ چیز لوگ کہتے ہیں کہ کیا پاگلپن کر رہے ہو اور سب ہی نے سنی ہوگی یہ یونیورسل ڈائیلوگ ہے جب آپ کچھ کرتے ہو تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ کیا پاگلپن کر رہے ہو بٹ اس سمیہ تک جب تک آپ اس فیلڈ میں وہ چیز اچیو نہیں کر لیتے تو یہ چیز ہم نے بھی چھے لی الحمدللہ اس کے بعد لوگوں کو دیکھنے لگا کہ ہاں دیرے 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 لوگ اچھا گروہ کر رہے ہیں ریاکشن چینج ہوگا ہے پبلک کا اور ایسی ہوتا ہے دکھو گائز جب تک آپ کچھ نہیں ہونا تو آپ یہ سوچ لو کہ آپ زیرو جب تک آپ کچھ کروگے ہی نہیں گھر بیٹھے لوگا گھر بیٹھ کے سوچوگے کہ میں ٹک ٹک میں لیٹا واہ ہوں تو ویڈیو بنا کے ڈال دی اور میں فیموس ہو جاؤں گا تو یہ چیز نہیں ہوتی سٹرگل کرنا پڑتا ہے وہ کسی بھی چیز کا ہے اگر آپ کو کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس کا سٹرگل ہے محنت کروگے رنگ آپ کے سامنے آئے گا وہی چیز ہم نے پورے چاروں لوگوں نے کیے ہم نے جو محنت کیے ہمیں یہ نہیں دیکھتا تھا ہم کتنے گھنٹے سو رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ایسا بھی ہوتا تھا اس نے کریے جو ریالٹی ہے میرے کنٹینٹ میں میں سو جایا کرتا تھا کہ یہ سونے کی زیادہ ہاتھ ہے تو یہ میرے لئے کنٹینٹ نکال کے رکھتا تھا اور مجھے دیتا تھا وہ صبح آگے میں شوٹ کر لیا کرتا تھا تو بک تھانکیو سو مچ محنت براثر اور ماسٹر جی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے اور پووے کا تو کہی نہیں سکتے تو آپ کا فیوریٹ ٹکٹوک اسٹار میرا فیوریٹ ٹکٹوک اسٹار جو بھی ٹکٹوک پر محنت کر رہا ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ پچاس سال کا بودھا ہے جو بھی ٹکٹوک پر محنت کر رہا ہے میرا وہ فیوریٹ ٹکٹوک اسٹار ہے میری ٹیم میری پوری فیوریٹ ٹکٹوک اسٹار ہے جو بھی محنت کر رہا ہے ٹکٹوک پر وہ سب میرا فیوریٹ اسٹار ہے باقی ہمارے زبیر بھائی بتائیں گے میرا فیوریٹ ٹکٹوک اسٹار کوئی ایسا سیلیک نہیں ہے بڑھ کیا ہے کہ جو اچھی creativity دیتا ہے نا ہم اس کو like کرتے ہیں ٹھیک ہے اور رہی بات comedy کی تو وہ تو اپنی ٹیم ہے ہی باقی جو اچھی creativity کرتا ہے اس کو ہم like کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ایکی تو دل ہے پگھلے کتری بار چرائے گا تاسلیم بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ ٹک ٹک پہ جو میرا فیبریٹ سٹار ہے وہ ٹک ٹک کا ہر ایک بندہ ہے ہر ایک بندہ میرا ایک کہتے ہیں فیبریٹ ہے اور اگر دیکھا جائے creativity میں تو creativity میں بہت لوگ آتے ہیں میں کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پارٹی کیا کہتے ہیں اسے پارٹی کولی دی پارٹی کولی تو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا پاک یہ کہ ہر ایک ٹک ٹک کا بندہ میرا سٹار ہے مارشا جی دیکھیں اگر آپ نے سوال کیا ٹک ٹک سٹار ہے آپ کا فیبریٹ ٹک ٹک پہ ہر یونر میں ویڈیو بنتے ہیں اگر آپ بات کریں گے کنٹینٹ کریٹر کی تو اس میں میرا فیبریٹ میں میں آویز دروار کو فالو کرتا ہوں گا ایک میرا ہے سنی کالرہ میرے کو ان کی کنٹینٹ بہت پسند ہے کیونکہ وہ ٹک ٹک سٹار ہے ٹک ٹک سٹار اور ٹک ٹک یوزر میں وہ لوگ ٹک ٹک سٹار ہے اور آپ نے جیسا کوشن کیا میں اس کے اکورڈن کی جواب دے رہا ہوں تو کنٹینٹ کریٹر میں میرے ایک تو آویز دروار اور آپ کا سنی کالرہ اور اگر بات آتی ہے ایکسپریشن میں تو اس میں سب سے فرس نمبر پر میں سالونی کو رکھوں گا وہ میری فیبریٹ ٹک ٹک سٹار ہے اور دوسری نمبر پر اگر ایکسپریشن میں بات آتی ہے تو وہ ٹیم 07 کی ہے جتنا اچھا اوٹ پٹ وہ لوگ دیتے ہیں شاید ہی ان کے کمپریزن میں کوئی دیتا ہے باقی ان کے علاوہ جتنے بھی ٹک ٹک سٹار ہے بہت اچھا کر رہے ہیں 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 بیٹا گانے نام بتا دے نام بتا ہو میرا شارک خان سلمان خان اور نواز الدین سدھی کی تین ایکٹر بہت پسند ہیں مجھے مجھے تا یہ کی پسند ہیں شارک خان آپ بہر جاتے ہو گھومنے کے لیے آپ کو آرڈینس ملتے ہیں اچانک آپ کو معلوم بھی نہیں ایک دم تمہارے ساتھ سیل فی ویڈیو اسٹار ہو جاتی ہے اسٹیم آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے آپ بتا دیکھیں جب ہم باہر جاتے ہیں تو ان کا پیار دیکھ کر کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب ہم چاروں ساتھ ہوتے ہیں تو تھوڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے لیکن کبھی ہم اکیلے جاتے ہیں تو کبھی کبھی گھبراد بھی ہوتی ہے جب زیادہ لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی گھبراد بھی ہوتی ہے لیکن اتنا پیار دیکھ کر کے بہت خوشی ملتی ہے کہ ہم اس لیبل تک پہنچیں گے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا میرا تو میں تمہیں ابھی کل کا ہی بتاتا ہوں دراصل کل کیا کل میں کہیں سے آرہا تھا ٹھیک ہے میں پائنےپل لینے کے لیے تھے لی والے کے پاس روکھا تھے لی والے کے پاس روکھا اس بندے نے میرے کو تھوڑی دیر تو نوٹس کیا نوٹس کرنے کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے بھائی آپ وہی ہونا جو ٹک ٹک پور ماسٹر جی والی کومیڈی بناتے ہو میں نے اس کو بولا کہ ہاں میں وہی ہوں تو وہ میرے کو کہتا ہے بھائی جب آپ جاؤ تو میرے ساتھ ایک سیلفی لے کے جانا میری شکل اتنی اچھی نہیں ہے پر مجھے پھر بھی آپ کے ساتھ فوٹو لینا ہے مجھے بہت اچھا لگا اور میرے دل میں ہی آیا اس نے کیا بات بول دی بہت اچھا لگتا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ ملتے ہیں پیار کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے میں نے تو اس چیز کا اندازہ تب لگایا تھا یہ رمضان کی بات ہے ایک بندہ میرے گھر پہ روز بارہ بجے قریب رات میں بارہ بجے رمضان میں ایکچول ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ رات میں لیٹ نائٹ ورک کرتے تھے تو ہم چھت پہ ہی ہوتے جہاں ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو یہاں سے میں لیٹ جایا کرتا تھا تو وہ بندہ کیا ہوتا تھا کہ وہ نو بجے سے لے بارہ بجے تک انتظار کرتا تھا اور میں جاتا تھا سیاری کے وقت تین بجے قریب تو ایک دن ایسا ہوا گھر سے کال آیا تو میں جلدی چلا گیا تو میں نے جا کے دیکھا ایک بندہ جو تین پہیوں والی سائیکل ہوتی ہے مطلب اس کو کوئی اور دھککہ دے رہا تھا بات اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں تھے تو وہ اس بندے کو دیکھا میں نے اس بندے کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ کیوں کون کیسے کھڑا یہاں پر کون ہے تو میں نے اس کو پوچھا میں نے جی بھائی کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے کہا میں اس کو دیکھا اور میں ایک دم بہت زیادہ اندر سے ایک دم گھبرا گیا انسان کی اس نے ہی پوپلٹی ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ آپ کے فین کس کس طریقے کے ہیں ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے فینس ادھر سے ادھر سے اس گاؤں سے نہیں آپ کو پتہ بھی نہیں لگے کہ آپ کو چاہنے والے کون ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے وہ سن کے بھی فین بن جاتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی خوشی تو یہ کہ جتنے بھی لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں جس طریقے سے بھی ہم سے ملتے ہیں چھوٹا ملے بڑا ملے ہم ہم ہر انسان سے اچھے سے ملتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی چیز دیکھنے کے بعد جی ماں سر جی آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا جب آپ لوگ ہمیں بھار روکتے ہو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے فیملی ریاکشن پہلا کیسا تھا اور ابو کیسا ہے پہلے کا اگر دیکھا جائے تو پہلے ہی تھا کہ یہ کس چیز میں گسے ہوئے ہیں میرے ابو کہتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے ادھر سے ادھر بھاگنا ویڈیو بنانا اور کسی چیز میں دھیان نہیں دے رہے ہیں میرے ساتھ نہیں تیم کے ساتھ ہی یہ ہوتا تھا اور بات کا دیکھا جائے اب کا تو اب تو اللہ کا شکر ہے سب آپ لوگوں نے ہی فیمس کیا ہے بات ہمارے ساتھ آج بھی پتا ہے اگر صبح کی چائے مانگو نا کہ چائے دے تو گھر والے پتا ہے کیا کہتے ہیں کہ ایسا ہے پاپلر گیٹر باہر کے لیے ہوگا اندر کے لیے نہیں ہے ایسا سسٹم ہے آج بھی فیملی تو سب کی ایسی ہوتی ہے اور اگر فیملی کچھ گلت بھی کہہ رہی ہے وہ کچھ سمجھانے کی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے ہماری فیملی ریاکشن پہلے کا تو یہ تھا یہ فیوچر نہیں ہے اور یہ فالدو کے قوم ہے تو کوئی وہ کام کرو جس میں کچھ پیسوں کی انکم بھی ہو جو ہر فیملی کہتی ہوگی ہر اس یوزر کو جو ٹک ٹاک کے لیے اپنا قیمتی ٹائم دیتا ہے اس کو اور بعد میں اب کچھ چیز جب انہوں نے بھی یہ فیس کری جیسے گھر پہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو انہوں خوشی ہوتی ہے اور ابھی میں ایک چیز حالی کی بتاتا ہوں کہ ہم ایک اپنے یوٹیوب پروڈیکٹ میں بیزی تھے جس کی وجہ سے ہم ٹک ٹاک پہ ہم سن رہے ہیں کہ ہم ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہے ہیں تو آپ کا ریاکشن فیملی کا ٹک ٹاک کو لے کر بہت پوزیٹیو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے بیچ میں بنے رہو گے تو وہ اسی ذریعے بنے رہو گے کہ آپ ویڈیوز بنا ہو تو ان کا ماننا اور کہنا بھی ہے کہ ہم ویڈیو اب بنایں میٹ سے فیملی کا یہ ریاکشن ہے پہلے ہم ویڈیوز بغیرہ بناتے تھے تو گھر والے بول دے دے کہ آپ ٹائم پاس کر رہے ہو کوئی کام دھندہ کرو جس سے پیسے آئیں یا تم اس پر ٹک ٹاک پہ ناشتے رہتے ہو اب کیا ہے اب یہ ہے اب صبح اٹھتے ہیں چائے نہیں ملتی اٹھتے ہی امی ہم سے کہتی ہیں کتنے دن ہوگے تمہیں ویڈیو بنا ہو جا کے پہلے ورنہ پبلک سے گائب ہو جاؤ گے یہ ریاکشن ملتا ہے پھر جب گھر والے بھی اس طرح سے بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں ان کو بھی اب دکھ رہا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں کچھ ہم نے کمایا ہے جنتا سے پیار کمایا ہے تو بس یہ ہی ہے اور میرا فیملی کا ریاکشن یہ ہے کہ میں اگر اپنی فیملی کی بات کروں تو اس ویڈیو کے ریلیٹیڈ تو ان کا ریاکشن میرے پر ابھی تک کچھ آیا نہیں ہے کیونکہ وہ اس چیز سے بہت دور ہیں ٹھیک ہے باقی بیویہار کی بات کریں تو وہ تو جیسے پہلے تھا لیکن ابھی تک بھی انہوں نے اس چیز کو لے کر کے میرے کو کوئی ریاکشن نہیں دیا ہے باقی فیملی میں چاچا ہیں بھائی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریاکٹ کرتے ہیں بہت اچھا فیل کرتے ہیں لوگوں کو بولتے ہیں کہ میرا بھتیج آیا ہے بھائی ہے تو فیملی کا تو یہ ہے باقی جو پروپر گھر کے اندر امی اببو ہیں ان کا ابھی تک کوئی بھی ریاکشن نہیں آیا بٹ آئی ہوپ انہیں بہت اچھا لگتا ہوگا یہ چیز دیکھ کر کے اتنا فیموس ہونے کے بعد اتنی آپ کو پیار بھی مل رہا ہے آپ کو بہت زیادہ تو جیسے کہ نینے فولوورز ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ٹک ٹک شٹار کتنا کماتا ہے تو یہ میرا سوال ہے آپ کتنا کماتا ہے تو میرا جو سوال ہے وہ تو جاتا ہے سیدھا جلدی دیکھئے ٹک ٹک سے ارننگ کہ کبھی بھی کسی کی کمائی کے بارے میں دوسری چیز ہاں ہم نے وہ چیز کمائی ہے جو نسیب والوں کو ملتی ہے ہم نے جنتہ کمائی ہے جنتہ کا پیار کمائی ہے اور ٹک ٹک سے ارننگ کے بہت سارے وہ میں ڈسکلوز نہیں کروں گا وہ ایک پرسنل ٹاپک ہے تو صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا ہم نے جنتہ کا پیار اتنا کمائی ہے کہ اور ایسے ہی پیار کرتے رہو Love you all آگے کیا کرنے کا اراد ہے کبھی Bollywood سے کبھی songs آپ کو Offer آئے ہیں دیکھئے offers آئے ہیں بٹ ہم کام کرتے ہیں ل تو ہم کام کرتے ہیں ٹیم ورک میں ایسا نہیں کہ میرے پاس نہیں آئے ایسا نہیں کہ ماںسٹر کے پاس نہیں آئے ہم چاروں کے پاس آئے ہیں ہم جو کام کرتے ہم تین کے انڈر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہئے یا نہیں کرنا چاہئے سمپل سی بات ہے جب ہم ایک چیز سے سہمت ہو جاتے ہیں تو ہم وہ سوچنے کہ کرنا چاہئے اور اگر سہمت نہیں ہوتے ہیں تو ہم 씨اروں کی رضا وندی سے ہم prayers toys چلizing ایسے ہی آفر ساتے ہیں سانگز کے بھی آتے ہیں اور رہی بات دیکھو اگر آگے کرنے کی نیچ آگے کا فیچر پلان تو بات وہ بولیوڈ سے ہو یا خود کی کمپنی سے ہو ہم وہ کام کریں گے جو جنتوں کو پسند آئے گا اگر جنتا ہمیں بداؤڈ بولیوڈ دیکھنا پسند کرے تو ہم پوری زندگی جنتا کو دینے کی لیتا ہے بینا بولیوڈ کو جاننے کی بورنگ ہونا پہ اپنی خود کی ویڈیو دیکھتے ہو یہ تو روز ہوتا ہے روز رات کو سونے سے پہلے ہم لوگ اپنی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میں تو بتاؤں سچ میں میرے پیٹے میں درد ہو جاتا ہے دیکھ کے میں اتنا ہستا ہوں خود کی ویڈیوز دیکھ کے اور مجھے ابھی بھی سرکیا دیا ہم خود ہستے ہیں اپنی ویڈیو دیکھ کے ایسا نہیں کہ ہمیں اپنی ہی ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد ہمیں اچھی نہیں لگتے اور دیکھو اپنی ویڈیو خود دیکھنے کا ایک ریزن ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ میری ٹیم بھی سہمت کرے گی پوری اس کے پیچھے ریزن ہی ہوتا ہے ہمارے خود کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں ہم اس میں اپنے وہ نیگٹی پوائنٹس دیکھتے ہیں جو ہم نے مس کر دی ہو اگلی بار اس چیز کو دھوڑا نہ سکے ہمارا خود کی ویڈیو دیکھنے کا اب کچھ لوگ جو یہ دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے کہ ہم اپنی ویڈیوز کے لابے ان کی دیکھتے نہیں ایسا نہیں ہے اپنی ویڈیو ہم تب دیکھتے ہیں جب ہم بور ہوتے ہیں اور اس میں وہ چیز دھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے غلط کی ہوتی ہے تو یہ ریزن ہے ہمارا اپنی ویڈیو دیکھنے کا مین اور جب جنتا کو پسند آتی ہے تو ہم پھر ایک اس وجہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ آخر تھا کیا اس میں ہے دو ملین ایک ملین لائک لے گی اور میں اپنی بات کروں بورنگ کی تو یہ میرے لئے کوئی سی کارٹون سے کم نہیں ہے ہم آپس میں ہی ساتھ میں رہتے ہیں اتنا خوش رہتے ہیں آپس میں مزاگ کرتے ہیں باقی رہی بات رات کی ہاں رات میں ویڈیو ہم ضرور دیکھتے ہیں اور اتنی ہسی آتی ہے نا بہت زیادہ ایسا بھی ہوتا جیسے ہم نے دو ہفتے پہلے ویڈیو بنائی ہے اور اس کو دیکھ کر کے اتنی ہسی آتی ہے پہلے 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 پ آپ کو آفر نہیں آتا یا آپ خود ہی نہیں کرتے دیکھیں ایویںٹ کی بات ایسی ہے آہ آفر سبھی کو آتے ہیں آفر ہمارے تو الحمدللہ ملین فالوورز ہیں آفر انہیں بھی آتے ہیں جن کے ایک لاکھ فالوورز ہیں صرف کریٹیوٹی کو دیکھ کر آتے ہیں رہی بات اگر ہماری تو ہم ٹیم میں کام کرتے ہیں کوئی بھی انڈیویزولی برک نہیں کرتے ہم لوگ ٹھیک ہے نا تو ایک ٹیم کو ایویںٹ کی لیے ہائر کرنا اس پانسٹر کے لیے بھی تھوڑا بڑا بڈن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے پاس آفر جو آتے ہیں وہ اس طریقے کے آتے کہ انڈیویزولی کسی ایک کو پو ایک آگیا یا مسٹر ڈوب کا آگیا ہے شیل زبو کا آگیا اور بٹ جب ہم نے ایک چیز شروع سے ٹھانک کی ہے جب ہم اسٹارٹنگ سے ٹیم کے ساتھ چلے نا تو ہم اگر ایونٹ میں بھی جائیں گے یا کہیں بھی جائیں گتے ہیں نا ہم ٹیم ورک ٹیم میں جاتے ہیں تو ایونٹ ایک یہ پرپس ہے ہمارے ایونٹ میں نہیں آنے کا دوسرا ایونٹ میں نہیں آنے کا ایک پرپس اور ہے جو ہم نے اپنی طرف سے بھی جنہوں نے ٹیم کو پورا انوایٹ کیا ہے ایونٹ کے لیے اس میں نہ آنے کا چھوٹا سا پرپس ہے کہ یہ تھا ہم لوگوں کی منٹلیٹی یہ ہے کہ ہم انڈرگراؤنڈ رہ کر جتنا کام کریں گے نا لوگوں کے دل میں ایکسائیٹمنٹ رہے گی ہمیں دیکھنے کی بلکل اور ایونٹ میں نہ دیکھا جانے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہم سے ملنے کے لیے نا لوگوں کو پاپڑ بیلڈنے نہیں پڑتے ہم بہت بھائی چارے میں ملتے ہیں اور ایونٹ میں جا کر بھی فٹوزی کلک ہونے ویڈیوز بننی ہے وہ ایسے بھی لوگوں کو ساتھ جب ایک ٹیم ہوتی ہے چار لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے ابھی پرسو ہی ہوئی ہے اب یہ دیکھو گائز جب ہم کام نہیں کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں آپ اس میں بیٹے ہوتے ہیں کچھ بات باسٹر جی بول دیں گے کچھ بورا بول دے گا یا کچھ یہ بول دے گا جا 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 تر ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے پیٹتا کوئی نہیں ہے باتوں کی لڑائی ہوتی ہے اور دس پندرہ ملیٹ میں سال ہو جاتی ہے اور دبوں گائز وہ لڑائی ایسی نہیں ہوتی کہ ہم بہار کی باتوں پہ لڑنا ہی ہمارے ٹیم برگ کا جو کام ہوتا ہے کام کے اندر ہی لڑائی ہوتی ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے اس پہ لڑائی ہوتی ہے پر بجتے بھی ہے بات اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان بڑتوں کو اٹھا کے باہر فینک دے جائیں ٹھیک ہے نا جو لوگ بھی ٹیم ورک میں کام کریں دیکھو بہت ساری ٹیم بنی بہت اچھا کام کیا بہت اچھا ریسمنس بلا مِس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ختم ہو گئی ایسا مت کریے لڑائی اپنی جگہ ہے کام کام اپنی جگہ ہے آپ لڑو لڑو سے مارو خوب لڑو بات جب جو آپ نے ٹائم اپنا کام کا نکال رکھا ہے ٹیم کے انڈر میں آپ کو اس ٹائم پر نا پریزنٹ ہونا پڑے گا لڑائی ایک طرف ہے اور ٹیم ورکہ کام ایک طرف ہے کیونکہ آج ہم جو بیٹھے نا یہاں پر نہ تو اکیلا میرے کچھ بس کی ہے نہ ہی اکیلے اس کے اس کے کسی کے بھی اکیلا کچھ بھی کچھ بھی یہ مٹھی بنی ہے آج اور جس دن مٹھی میں سے دو انگلی بھی کم ہو جائیں گی نا تو وہ پاون نہیں بچے گی تو یہی کہنے کا میرا پرپس ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کو ہمیشہ کلیئر کرو اور کوشش کرو کہ آپ کی ٹیم میں چار بند ہیں تو کبھی آپ کا شوٹ آؤٹ کرانے کیلئے کوئی پانچھو بندہ نہیں ہے تو میرا آخری سوال ہے جو مطلب ابھی ٹک ٹک کے نئے جنہوں نے ابھی سٹارڈ کیا ہے تو ان کے لئے آپ کیا رائے دینا چاہتے ہو رائے کچھ ایسی ہے کہ بہت سارے بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں ماسٹر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے صرف ویڈیو بنانے کے لئے گھر کے اندر ماما سے پاپا سے ہی بولنا ہے کیونکہ ان کے پاسرننگ کا کوئی سورس ہی نہیں ہے پڑھنا لکھنا اور ڈی ایسے لار کرید لینا تو گائز میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈی ایسے لار سے ہی ویڈیو بنا کے ویڈیو وائرل ہو جائے گی اگر آپ دل سے مہنت کرو گے اس کے اندر کریٹیوٹی دو گے تو وہ ویسے بھی ٹک ٹاک نہ وائرل کرنا ہے تو پلیز آپ کوشش کریں کہ کریٹیوٹی ڈیفرینٹ بلکل چیز جتنے ڈیفرینٹ ہوگی اتنا آگے جانیے دیکھیں ان یوزرز کے لیے میں صرف اتنی سی چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نئے ہو اور ٹک ٹاک پر آئے ہو اور آپ نے دس بارہ ویڈیوز بنا لیا اور آپ کے دل میں یہ اچھا ہے کہ ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے نہیں ملتی اور ٹک ٹاک کوئی چھوٹا پلیٹ فرم نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو بھی اس کے لیے مہنت کرنے ہی پڑے گی ڈو ہارڈ ورک اور بلیو رکھئے کہ آپ کر سکتے ہو اور جب بھی ان یوزرز کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو کافی ٹائم سے مہنت کر رہے چھے مہینے ایک سال ہو گیا ہے انہیں ایسا کچھ خاصا ریسپونس نہیں ملا اور وہ گیوپ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو میں صرف ان سے اتنا کہنا چاہوں گا اگر آپ نے گیوپ کرنے کی سوچ ہی لیے تو تھوڑے سے سیکنڈ خرچ کر کے یہ سوچنا کہ وہ چھے مہینے اور ایک سال کیوں برباد کیے گیوپ کرنے سے پہلے اس ٹائم کو یاد کر لینا اور ایسا قدم مت اٹھانا بی بیشنس چھے مہینے کی جو مہنت ہوگی وہ ایک ہی دن میں رنگ آ جائے گا ایسا ہی نا ایک ہی دن میں رنگ آ جائے گا کب وائرال ہو جاؤ گے پتہ نہیں لے گا آج صبح ویڈیو ڈالی رات میں سوگا اگلے دن ہوگے تو پورے سٹار بن جاؤ گے چھوٹی سی ٹپس میں ان کو یہ دینا چاہوں گا کہ کوشش کریے اپنے کنٹینٹ کریے اپنے ساونڈ کیونکہ ٹک ٹک کو چاہیے نئی چیز جس جس پہ ایک لاکھ ویڈیوز بن چکی ہیں تو آپ کا کروڑوں لوگوں سے مقابلہ نہیں ہے آپ کا سب سے پہلا مقابلہ ہے اس ساونڈ سے جس پہ ایک لاکھ ویڈیو بن چکی ہیں تو کوشش کریے کہ آپ کے ساونڈ کر سکیں تاکہ لوگ آپ کے ساونڈ پہ ویڈیوز بنائیں تو یہ چانس ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو بلکل میں بھی سہمت ہوں آپ کو خود کی کریٹیوٹی دکھانی ہے ٹک ٹک کو دیکھو اگر آپ خود سے کچھ نیا لے کر آتے ہو جو ٹک ٹک پر نہیں ہے ٹک ٹک کیا وائرل کرتا ہے جو اس کے اوپر نہیں چل رہا ہے جو آلریڈی اس پہ چل رہا ہے وہ آلریڈی فیمس کر چکا ہے لوگوں کو آپ خود سے کچھ اس کو نیا لے کر آؤ ٹک ٹک ضرور آپ کو ریسپونس دے گا جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے اندر ٹیلینٹ ہے دیکھاؤ اچھی بات ہے لیکن اس سے اپنے کام سے مغلette اور اپنے پڑھا آئی سے آپ çünkü آپ کو mange شہزادہ ویڈیو رو رو ویڈیو شیر کرو فیلا دو جتنے بھی آگ لگا دو جتنے بھی ٹرینڈنگ کے لوگوں کی ویڈیوز انٹرویوز آپ کو دیکھنے انہیں دیکھنے کے لیے شہزادہ بلوگ کو سبسکرائب کرو don't forget to click on bell icon بلکل شہزادہ بلوگ کوئی بھی جواب ہے کوئی بھی سوال ہے تو بھائی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کے کمنٹس میں آپ لیکھ سکتے ہیں کیا فضا آپ ان کو اتنا پیار دو کہ یہ ہمارے پاس دوبارہ آئے بلکل بلکل